السلام علیکم دوستو میرا نام ہے عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں جے بی ایم سی یوٹیوب چینل دوستو سولر پینلز کی قیمتیں اور سولر انورٹرز جو ہیں ان کی قیمتوں کے بارے میں ہم آپ کو اپ ڈیٹس تو دیتے رہے ہیں آج کی سوڈیو میں بھی آپ کو تھوڑا سا ریٹس بھی اپ ڈیٹ کریں گے لیکن آج کی جو مین ویڈیو ہے وہ سولر انورٹرز اور آپ کی سولر پینلز ہیں ان کی پرائسز پر ہیں دوستو آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا ہے کہ تقریباً ایک سال ہو چکا ہے آپ کی جو سولر پینلز ہیں ان کی ریٹس میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے اور لگاتار ان کے ریٹس کم ہو رہے ہیں جو ریٹ ایک سو بیس ایک سو تیس روپے تھا آج وہ ریٹ پچاس روپے سے بھی نیچے ہے پچھلے دنوں میں تو 40-42 روپے تک بھی ریٹس آ گئے تھے دوبارہ 60 روپے پر ریٹ گئے لیکن پھر جو ریٹس اب ہیں 48-50 روپیز کے راؤنڈ باؤٹ یا 52 روپیز کے راؤنڈ باؤٹ مل رہے ہیں اچھا ایک بات آپ نے مجھے بتانی ہے کہ ریٹس ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا ریٹ ملا ہے پچھلے ایک ویک کے دوران یہ ویڈیو جو آج کی ہم بنا رہے ہیں اس کے لیے بڑا ضروری ہے اگر آپ کو 50 روپے ملا ہے 49 روپے ملا ہے یا 50 یا 52 یا 53 روپے جتنا بھی ریٹ ملا ہے مارکیٹ سے وہ آپ نے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتا رہا ہے اور دوسرے نمبر پر کون سی مارکیٹ سے آپ کو یہ ریٹ ملا ہے ہم جو آپ کو ریٹس اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تقریباً آلموسٹ وہ ہول سیل ریٹس ہوتے ہیں اور اس ریٹ پر آپ کو بڑی مارکیٹ سے ایدلی مال مل جاتا ہے تو اس کے علاوہ دوستو یہ جو میں ریٹس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوتا ہوں یہ آپ 20 گھنٹوں میں کسی وقت ان کو چیک کر سکتے ہیں ریٹس دیکھ سکتے ہیں چاہے وہ سولر انورٹرز کے ریٹس ہوں چاہے وہ آپ نے سولر پینلز کے ریٹس ہوں یہ جو ہماری ویبسیٹ ہے jbms.pk یہ آپ دوستوں کے لیے ہی بنائی گئی ہے تاکہ آپ جب چاہے یہاں سے سولر پینلز کے ریٹس آپ بیٹریز کے ریٹس آپ جو ہے اس کے علاوہ سولر انورٹرز کے ریٹس حاصل کر سکیں تو آپ نے کرنا سیمپل یہ ہوتا ہے گوگل پر جانا ہے jbms.pk لکھنا ہوتا ہے آپ کے سامنے ہماری ویبسیٹ آ جائے گی ادھر سے آپ تمام جو سولر پینلز ہیں ان کے ریٹس چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کنسٹرکشن مٹیریلز ہیں جیسا آپ کا سٹیل ہو گیا سیمٹ ہو گیا ان کے ریٹس بھی آپ کو jbms.pk پر ملیں گے آپ نے سائٹ کو لازمی کرنا ہے اور بتانا ہے کہ بھائی اس میں ہم مزید کون سے مٹیریلز ایڈ کریں جن کی آپ کو ڈیلی لائیف میں ضرورت پڑتی رہتی ہے تو وہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ سائٹ میں ایڈ کریں تو دوستو اب آتے ہیں میر ٹاپک کی طرف سولر پینلز کے ریٹس جو ہیں دوستو اس وقت مارکیٹ میں 48, 49, 50 روپیز چل رہے ہیں میں نے پچھلی ویڈیو میں بڑے ڈیٹیل کے ساتھ ریٹس اپڈیٹ کیے تھے آپ کو پروار کے حساب سے بھی اور ڈیفرنٹ کپیسٹیز میں جو سولر پینلز ہیں ان کے بھی اس کے علاوہ دوستو سولر انورٹرز کی جو بات کرنا چاہ رہا ہوں میں آج کس ویڈیو میں سولر انورٹرز کے ریٹس میں کمی نہیں دیکھنے ہیں بلکہ وہ یہ ہوا تھا کہ ریٹس تھوڑا سا انکریز ہوئے ہیں اب دوستو سولر پینلز میں تو بہت سے لوگوں نے بائی کارٹ بھی کر دیا تھا اور اچھا خاصا بائی کارٹ چلا تھا جس کی ویسے ایک سو بیس ایک سو تیس ریٹس جو ہے وہ درم سے پچاس روپے پر آگئے تھے لیکن سولر انورٹرز پر بہت کم لوگ بات کرتے ہیں اس میں میں کسی بھی کمپنی کا نام نہیں لوں گا لیکن میں کچھ برینڈز ایسے ہیں جو منوپلی کرتے ہیں اور جنہوں نے اپنی منمانی کے ریٹس لگائے ہوئے ہیں انورٹرز کے آپ اگر نارمل انورٹرز جو ڈیفرنٹ برینڈز کے چیک کریں گے ان کے ریٹس اور ہوتے ہیں لیکن جو کچھ نارمل برینڈز اس وقت مارکیٹ میں ہیں ان کے ریٹس کافی زیادہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے میں سپیسیفکلی ان برینڈز کا نام تو نہیں لوں گا لیکن بہت سارے دوستوں کو پتا ہے کہ بھئی مارکیٹ میں اس وقت تک کیا ہو رہا ہے اور جتنی آپ اگر ایک چیز کی اس میں ہوتا یہ ہے کہ میں آپ کو مین چیز بتا دیتا ہوں کہ اس طرح کیوں ہوتا ہے اب اگر میں نے ایک مثال کے طور پر ایک نامر برینڈ کا سولر انورٹر لگوایا ہے تو میں دوسرے جو میرے پاس کے لوگ سولر پینل سے دینا چاہ رہے ہوں گے وہ بھی کوشش کریں کہ اس ہی کامری کا انورٹر لگائیں ہو سکتا ہے میرا بجٹ اس چیز کی اجازت دے رہا ہو لیکن دوسرا بندہ جو ہے اس کا بجٹ اجازت نہیں دے رہا لیکن پھر بھی اس نے کہنا ہے کہ اس بندے نے وہ لگوایا تو میں ابھی وہ ہی لگوا ہوں گا اس طرح کچھ سپیسیفک برینڈز جو ہیں جن کے ہم نے ریٹس خود سے آپ کر دی کہ ان کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں زیادہ ہے وہی چیز آپ کو دوسرے برینڈ میں مل جاتی ہے سیم چیز مل جاتی ہے لیکن پرائس میں اچھا خاصا فرق ہوتا ہے ہو سکتا ہے ایک چیز جو آپ کو دو لاکھ بیس ہزار پر میں مل رہی ہے دوسرے سیم برینڈ میں سیم وہی چیز جو ہے آپ کو ایک لاکھ اسی ہزار یا ایک لاکھ پچاس ہزار میں مل رہی ہے اب جو بڑا برینڈ ہوگا نامور برینڈ ہوگا اس میں دو چیزوں کی کوالٹی اس کی ہوتی ہے یہ چیز میں بھی مانتا ہوں دوسرے جو ایک لاکھ اسی والا ہے کوالٹی اس کی بھی ہو سکتا ہے سیم دونوں کی ہو اب فرق آتا ہے فرق اس میں یہ آتا ہے کہ بھئی جو آپ کی ان کی مارکیٹنگ کاؤسٹ ہوتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے جو اتنا ان کا سٹاف ہوگا جو اتنی ان کی جو خرچے ہوتے ہیں وہ کدھر سے وہ نکالتے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے وہ آپ سے ہی نکالیں گے اور مارکیٹنگ پر سب سے زیادہ خرچ جو ہے وہ بڑی کمپرییں کرتی ہیں اور ان کا خرچہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں میں دو تین ہمارے پاس پینٹ کے برینڈ ہوتے ہیں تو تینوں کے کوالٹی اس تقریبا سیم ہوتی ہیں لیکن فرق آ جاتا ہے ان کی پرائیسز میں ہمیں پتا ہوتا ہے یہ تینوں کی کوالٹی سیم ہیں لیکن پرائیسز میں فرق آ رہا ہوتا ہے پرائیسز میں کیوں فرق آ رہا ہوتا ہے ایک جو برینڈ ہے وہ مارکیٹنگ بہت زیادہ کر رہا ہوتا ہے اور اس کا اگر آپ پینٹ کا گیلن لے تو وہ تقریباً دو سے تین سو روپے مہنگا ملتا ہے ہمیں جبکہ دوسری طرف دوسرا جو برینڈ ہے وہ مارکیٹنگ پر کم خرچہ کر رہا ہے اور سیم وہی چیز دے رہا ہے دو سے تین سو روپے اس کا ریٹ کم ہوتا ہے پینٹ کی گیلن کا تو جتنی بھی بڑے برینڈ ہیں چاہے وہ آپ کے الیکٹرونکس میں ہیں یا آپ کے جو ہیں پینٹس کے ہیں چاہے جو بھی جس طرح بھی ہیں تو اگر آپ کسی سپیسیفک برینڈ کو جو ہے خریدنا شروع کر دیں گے اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے گی تو بھائی یہ ظاہر سی بات ہے پھر وہ ریٹس بھی آپ کر دیتے ہیں تو سولر انورٹرز میں کچھ برینڈ اس طرح کر رہے ہیں میں سپیسیفک میں اکمت پر کہہ رہا ہوں کہ برینڈ کسی کا نام نہیں لوں گا آپ دوستوں کو پتا ہے تو کومنٹ سیکشن میں ضرور کومنٹ کیجئے گا جن دوستوں کو پتا ہے کہ بھائی یہ برینڈ اس طرح کر رہے ہیں اس کے علاوہ دوستو سولر پینلز کے ریٹس جو ہیں ان پر تھوڑی بات مزید کروں گا کہ بھائی سولر پینلز کے جو ریٹس ہیں بہت سے دوست کہہ رہے تھے کہ بھائی پچھلے دن میں پچیس روپے ستائیس روپے تیس روپے ریٹس ہو جائیں گے بھائی ابھی جو ریٹس چل رہے ہیں یہ بھی اچھے خاصے ڈاؤن ریٹس چل رہے ہیں اور ابھی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو رہا ہے ہر بندہ جو ہے سولر پینل لگوانا چاہ رہا ہے اگر آپ ریسنٹ بجلی کے بل دیکھیں تو بہت زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ پاکستانیوں کے ساتھ ہے جو بل آپ کا دو ہزار ہونا چاہیے تھا یا پچیس ہوں ہونا چاہیے تھا وہ بل آپ کا ہو رہا ہے دس ہزار آٹھ ہزار دس ہزار ہمارا جو بل ہے پچھلے دنوں میں جو ہم سنگل ایک چھوٹا سا گر ہے ہمارا وہاں چلا رہے ہیں تو بیس ہزار پر بل آیا ہے اور حالانکہ اگر پچھلی ہسٹری دیکھی جائے وہ بلوں کی تو وہ تقریباً چار ہزار سے ساڑھے چار پانچ ہزار روپے سے زیادہ بل نہیں آتے تھے لیکن ابھی کیا ہو رہا ہے کہ دو سو یونٹ اگر آپ کنزیوم کر جاتے ہیں پنجاب کی سپیسیفکلی بات کر رہا ہوں میں تو بھئی آپ کو جو ہے آٹھ سے دس ہزار پر بل آتا ہے اگر آپ تین سو ساڑھے تین سو یونٹ کنزیوم کر جاتے ہیں تو آپ کا جو بل ہے وہ اٹھارہ سے بیس ہزار ہو جاتا ہے تو اسی طرح چار پانچ سو اگر یونٹ آپ کا چلا جاتا ہے تو آپ کا تیس چالیس ہزار تک آپ کا بل ایزیل ہی چلا جاتا ہے اب اگر ایک چھوٹی سی فیملی یا نارمل فیملی ہے جنہیں آٹھ دس لوگ رہ رہے ہیں تو بھئی اس میں تین چار سو یونٹ کنزیوم ہو جاتے ہیں اب اس میں کیا کر رہے ہیں لوگ اس میں یہ کرتے ہیں کہ بھئی ڈوبل میٹر لگوا لیتے ہیں یونٹس ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی اگر ایک میٹر پر بھی آپ کا دو سو سے اوپر یونٹس چل گئے تو آٹھ دس ہزار پلس ہو جاتا ہے پھر اس میں ایک اور بڑا سیٹ بیک یہ ہے کہ بھئی جو ہے آپ کا جو وہ میٹر ہے اس پر چھ مہینے تین چار ہزار پر اضافی بل آتا رہتا ہے تو اس وجہ سے اس دکھ سے اب جو لوگ ہیں وہ کافی زیادہ سولر پینلز انسٹال کروانا چاہ رہے ہیں جس سے مارکٹ میں ڈیمانڈ میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ بھئی پیچھے سے جو آپ کی پرڈکشن ہے سولر پینلز کی ان میں اچھا کاسا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور چائنہ سے جو مال آ رہا ہے اس کی کاسٹ بدتریج کم ہو رہی ہے ادھر سے جو کاسٹ ہے وہ کم ہو رہی ہے اور ادھر سے ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کو ریٹس جو ہے کافی مستحکم دیکھنے کو مل رہے ہیں ابھی جو ریٹس میں نے آپ کو بتایا ہے جیسے آپ کا جنکو ہو گیا لونچی ہو گیا اس کے علاوہ آپ کا کینیڈین ہو گیا اور ایک دو برینڈز ہیں ان کے اٹھالیس روپے سے لے کر بارون روپے کی نینج میں آپ کو ڈیفرنٹ کپیسٹی میں جو ہے برینڈز کے جو ریٹس ہیں پروار کے ساتھ سے دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو دوستو یہ ساری کی ساری صورتحال تھی میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی چیز مل رہی ہے ایک برینڈ ہے اور دوسری آپ کو اسی جو ہے کوالٹی میں کسی اور برینڈ کی بھی جو اتنا نام بر نہیں ہے اس میں چیز مل رہی ہے تو کوشش کریں کہ اس کو بھی بائی کر کے دیکھ لیں ایک برینڈ پر جب آپ جاتے ہیں تو اس کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنی مرضی کے ریٹس لگاتے ہیں آپ نے کومنٹس سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ بھئی آپ کو سولو پینس کے کیا ریٹس مل رہے ہیں آپ کے ایڈیا میں ایڈیا کا نام لازمی لکھے گا اور انورٹرز کے حوالے سے بھی لازمی لکھے گا تو سیئے تھی ماری آج کی ویڈیو ویڈیو کو لائک پر شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ریٹس ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھ گیا اللہ حافظ